اور لاہور سمیت ملک بھر میں جان بچانے والی عدویات کی قلت پیدا ہو چلی ہے لوگ میڈیکل سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہوئے ہیں چالیس سے زائد عدویات کی جو قلت کا سامنا ہے سوچئے کہ کتنا بڑا یہ علمیہ ہے کہ لوگ ویسے ہی پریشان ہیں اور اوپر سے جان بچانے والی عدویات بھی نہ ہوں سندھ حکومت کے جانب سے عوام کے لیے خریدی گئی لاکھوں روپے کی سرکاری عدویات کو کچھرے میں پھینک کر آگ لگا دی گئی یہ بتائیں جس پریقے سے انڈیا اپنی ایکسپورٹس منفیکچنگ جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندی فیوچر انڈیا کو آپ کہاں دیکھتے ہیں انڈیا ایک اچھے لیول پہ آئے گا اور جو ان کی جو دیکھا جائے پاپولیشن بھی ان کی زیادہ ہے وہاں پہ اور وہ اب چائنہ کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے رننگ اس کے ٹریک پہ ہیں اور میرا خیال یہ کہ اب تھوڑا وہ چینج لے رہے ہیں اور بہت اچھا چینج لے رہے ہیں اور ہمیں بھی مطلب یہ پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں بھی ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اپنی طرف سے بھی اچھی بات کرنی چاہ اچھا کام کرنا چاہیے اور ہر قسم کے سیکٹر میں مطلب یہ کہ ہمیں ایک اچھیومنٹ کے لیے سوچنا چاہیے نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو پاکستان کے پاس نہ کھانے کوئی روٹی ہے اور نہ ہی پینے کوئی چائے کبھی یہ لوگ گھدے بیچ رہے ہوتے ہیں کبھی یہ لوگ بکریاں بیچ رہے ہوتے ہیں اور کبھی یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس بار پاکستان کے اندر میڈیسنس کی بہت بڑی قلت پیدا ہو گئی ہے اور پاکستان اس بات کو لے کر بہت زیادہ چنتد ہے اور اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ کاش ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بننا کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا لیکن ان بکھلنڈیوں کو کون سمجھائے تو پاکستانی میڈیا اسی بات کو لے کر رو رہا ہے آئیں ان کا رونا دونا انجوائے کرتے ہیں جہند اور لاہور سمیت ملک بھر میں جان بچانے والی عدویات کی قلت پیدا ہو چلی ہے لوگ میڈیکل سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہوئے ہیں پاکستان فارماسٹوٹیکل مینوفیکچررز اسوسییشن کے مطابق خام مال پر سیلز ٹیکس کے سبب پیداواری لاغت بڑھ گئی ہے اس لیے عدویات تیار کرنا ممکن نہیں رہا جو وحد پین ریلیور ہے وہ پین ڈال ہے تو خواتین کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے علاوہ پیشنٹس کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں اور پھر یہ کوئی ایسا سارٹ نہیں ہے جو ناپید ہو گیا ہے جو جونسی میڈیسن کھا رہا کہتا ہے صرف وہی برینڈ چاہیے دوسرا برینڈ نہیں حسن یہ بتائے گا کہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کال پڑھ گیا ہے ان دوائیوں کا جن کو شمار کیا جاتا ہے کہ جان بچانے والی عدیات ہیں تو کیا سیچویشن ہے کون کون سی دوائی جو ہے جس کی شارٹیج ہو گئی ہے مارکٹ میں بلکل مدیحہ بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے مریضوں کو عدویات خریدنے میں میرے ہاتھ میں جو لیسٹا اس کے پتابے چالیس عدویات ہیں چالیس قسم کی عدویات ہیں اور یہ جان بچانے والی عدویات ہیں جو لاہور میں اور پنجاب میں شارٹ ہو چکی ہیں نایاب ہو چکی ہیں یہاں سب سے اہم دوائی جو ہے وہ بخار اور درد کو روکنے کے لیے پیناڈول ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں مل رہی ہے بلکہ اگر کسی نے لینی ہے تو وہ صرف ایک پتہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ دو دو کے حساب سے گنتی کر کے دیا جاتا ہے لوپرین جو ہے وہ خون پتلا کرنے والی ہے ہر تیسرے چوتھے امراض کلف کے جو مریض ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ بھی آویلیبل نہیں ہے اس کے ساتھ ذہنی تناؤں جوڑوں کے درد دماغ کینسر یہاں تک کہ ٹی بی کی دوائی جو ہے وہ میڈیکل سٹورز میں آویلیبل نہیں ہے ختم بائی بائی ٹاٹا بلکل مجھے اس کا ویسے اتنا علم نہیں ہے کہ یہ ویلیڈ ہے ان کا کلیم ہے یا یہ سچ بھی ہے تو اس کی ویلیڈیٹی چیک کو نہیں چاہیے اگر ہماری حکومت ان سے کچھ لے رہی ہے کیونکہ حکومت ہی لے رہی ہے نا دیریکٹ تو عوام کا تو ان کے ساتھ نہیں ہوگا دوائیوں کا یا جو بھی امپورٹ ہوتا ہے یا ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اگر اف ان کیس کے اس طرح کا کوئی ہمگلٹی ہیں تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو ڈیو بیلنس ہے وہ کلیر کرنا چاہیے بلکل اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون ڈیسمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تک ہم نے جو میڈیسن کی ایکسپورٹ کی ہے انڈیا سے وہ ٹو ہنڈرڈ ملین ڈالرز کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمیں اس کے پی نہیں کیا جا رہا کیا کہیں گے بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم اپنے ایسے ملک سے جس کو ہمارا دشمن سمجھا جاتا ہے اور جانی دشمن سمجھا جاتا ہے وہاں سے اگر ہمارے عوام کی ہیلتھ کے لیے کوئی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی وہاں سے دوائیاں آ رہی ہیں تو ایک بڑا اچھا یہ اینیشیٹیو ہے اور بڑا اچھا یہ سائن ہے کہ وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو بھی سرکار ہیں وہ سمجھتے ہیں اور یہاں کے بھی الحمدللہ ایسی طرح سے ان کے ساتھ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ عوام عوام کے ساتھ ہوتی ہے باقی جو معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں لیکن وہی بات کروں گا کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے اس کا کہ بل ان کے ہم ڈیفولٹر ہیں یا نہیں ہیں تو اگر حکومت ڈیفولٹر ہے تو ان کو چاہیے ان کے پیسے کلیر کریں تاکہ مزید مستقبل میں ہمیں ان کی ضرورت جس طرح سے ہے وہ ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہے تاکہ آنے والے دور میں اگر شوٹیج ہوتی ہے دوائی کی اگر وہ روک لیتے ہیں اور دوائی ہمیں چاہیے بھی تو ہمارے لئے تو مسئلہ ہوگا نا تو اسی طرح سے پاکستان بھی اس طرح کے اچھے کام کرتا ہے جب انڈیا میں پیچھے اکسیجن کا بڑا مسئلہ ہوا کرونا کے بحث تو پاکستان نے بھی اوفر کی کہ ہم آپ کے لئے ایدی نے اوفر کی کہ ہم یہاں سے آپ کے لئے اکسیجن بھیج دیتے ہیں تو میرا خیالہ کہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کا آپس میں باہمی تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تب ہی جو ہے اس خطے میں امن اور سلامتی اور ترقی ہے اس کی بڑتی قدر کے سادر کے ساتھ جو ہے سہر بھر میں دماؤں کی مسئل چلت پیدا کر دی جائی ہے جس کے اندر سکر قدر استعمال ہونے والی دوا ہے پینڈال مکمل طور پر مارکیز سے نایاب ہو چکے ہیں اور بس کسی بھی میڈیکل سٹور پر پینڈال یا پیرا ستمول فارمولے کی تمام دوائیں وہ نہیں مل رہی ہیں اور جبکہ کچھ میڈیکل سٹور ایسے ہیں جنہوں نے پینڈال سٹاک کی ہی ہی ہے تو وہ بلیک میں اسے جو ہے وہ گیش رہے ہیں بلیک میں تانڈال کی تین سٹرک جو ہے وہ تکریبن ساٹھ ساٹھ سن میں فروض کی جا رہی ہے جبکہ اس کے ساتھ اس پرن دسپرنٹ فارمولا بھی جو ہے وہ مکمل طور پر نایاب ہو چکا ہے امراج نیچھوال کی دماؤں 3منٹ این ڈی پرستان جیتے 390 رکھ رکھ کی جاتی بہت شکریہ مریم حسن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سندھ حکومت کے جانب سے عوام کے لیے خریدی گئی لاکھوں روپے کی سرکاری عدویات کو کچھرے میں پھینک کر آگ لگا دی گئی ڈیسٹرک ہیلت آفیسر دولہ جمالی سندھ حکومت کے جانب سے عوام کے لیے خریدی گئی لاکھوں روپے کی سرکاری عدویات کو کچھرے میں پھینک کر آگ لگا دی گئی اس سوالے سے ڈیسٹرک ہیلت آفیسر دولت جمالی نے جلائے جانے والی عدویات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے سندھ حکومت کے جانب سے عوام کے لیے خریدی گئی لاکھوں روپے کی سرکاری عدویات کو کچھرے میں آگے ہے پاکستان سے اس کے بعد ان کی اکانومی بہت زیادہ ہائی ہے پاکستان کی اکانومی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے انڈیا ہر لحاظ سے پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے دیکھیں میں ایزا پاکستانی اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کی تعریف کرتے ہو اس میں کوئی غلط نہیں ہے بھائی اسی لئے میں تعریف کرتا ہوں کہ جو کسی کا اچھا کام ہو بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں وہ willing ہے اس چیز کے لئے دنیا ان کے کام کو accept کرتی ہے ہم اپنی میڈیسن بھائی کوئی بنتی نہیں ہے پاکستان میں جو بنتی ہے وہ بھی دو نمبر بنتی ہے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ ایک comparison کرے تو انڈیا اس چیز میں میڈیکل میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہے ان کے ڈاکٹرز ان کے انجینئرز ان کی میڈیسن بنانے والی companies یہ سب چیزیں بہت زیادہ آگے ہیں ہم ان کے ساتھ comparison کریں نہیں سکتے یہ ایک reality ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جو بھی آپ پاکستانی تو ہونا آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو بھائی ساتھ نہیں دے رہے ہم ان کے کام کو appreciate کر رہے ہیں ہم ان کے technology کو appreciate کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھو تاکہ پاکستان بھی اوپر جائے